بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین انڈے لیجئے اور جو ہے ان کو اچھے سے پھیٹ لیجئے مزیدار کورین سینڈوچ کی ریسپی شیئر ہو رہی ہے بہت ہی مزیکی ہوتی ہے اور ہیلڈھی بھی ہے اس میں آپ بندگو بھی بلکل باریک کاٹیے گا وہ ڈال دیجئے شام کی چائے کے ساتھ مزیدار کورین سینڈوچ اچھا بندگو بھی ڈالیں کے بعد بلکل باریک کاٹیے گا اور باریک کٹی ہوئی گاجر اور ہری پیاز شملا میرچ بلکل باریک باریک کاٹ کے تمامی سبزی انڈوں میں شامل کر دیجئے بہت مزیدار کورین سینڈوچ ہے یہ سٹریٹ کے اوپر بنتے ہیں اور بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں اور ان کی بہت اچھے ریویو ہیں اچھا جی یہ کیرٹ اور کیبج ہری پیاز اور جناب شملا میرچ یہ انڈے کے اندر اچھے طریقے سے پھیٹ لیجئے ہیلڈی سینڈوچز کورین سینڈوچز انہیں اچھی سے مکس کرتے جائیں اور انڈوں کو پھیٹتے جائیں اب یہ پھیٹ لیے سائیڈ میں رکھ دیجئے بسم اللہ الرمانی رحیم چولہ آن کیجئے اور اپنا فرائی پین لیجئے اچھا جی اس کے اندر آپ سپائسز میں آپ اس کے اندر کٹی لائل مرچ اور جو ہے نمک وہ ایٹ کر دیجئے شام کی چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہیلڈی بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تمامی سبزیاں ہوتی ہیں کٹی ہوئی لائل مرچ اور نمک اچھی طریقے سے سبزیوں میں اور انڈوں میں مکس کر لیجئے آپ نے چولہ آن کر لیا اور اس کے اوپر فرائی پین رکھ دیا اب اس کے اوپر جو ہے سلائسز لیجئے اور انہیں آئیل لگا کے یا گھی لگا کے گولڈن کلر دے دیجئے انہیں سائیڈ پہ رکھ دیجئے تمام سلائسز کو اور اب آپ اپنا انڈا جو ہے وہ جو بیٹر تیار کیا تھا وہ پکا لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے بنائیے گا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ کورین سینڈوچ اسی طریقے سے بنتے ہیں یہ سٹریٹ کورین سینڈوچ ہیں اب اس کے اوپر آپ سینڈوچ سلائسز جو ملتے ہیں جو مل جاتے ہیں مارکیٹ سے وہ لے لیجئے اور وہ انڈے پہ رکھ دیجئے تمام سلائسز سیکے وے تھے گولڈن کر لیے تھے ان کے اوپر جو ہے کیچپ لگائیے اور اس کے بعد جو آپ نے انڈا اور سینڈوچ کا جو چیز سینڈوچ ڈالا تھا انڈے کے اوپر وہ اس کے اوپر رکھ دیجئے سلائسز میں سینڈوچ کا مل جاتا ہے چیز کا سلائسز وہ آپ لے لیجئے گا وہ بہت بنتے ہی اس لئے ہیں سلائسز چیز کے کہ ہم سینڈوچ بنا لیں اچھا جی دوسرا سلائسز جو ہے اس کے اوپر آپ مائنیز سپریٹ کر دیں اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیں اور یہ لیجئے مزیدار کورین سینڈوچ تیار ہے جو چائے کے ساتھ بہت مزہ دیتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں بھی نڈی شاؤٹ کر رہی ہوں تمامی سینڈوچز آپ اس طرح بنا لیں اگر مہمان بھی آپ کے آ رہے ہوں یا آپ کوئی شام کی چائے پہ اکثر دل چاہتا ہے کوئی چیز کھانے کا تو یہ مزیدار کورین سینڈوچ آپ کو بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سب سے بڑی بات سب سے اہم بات کہ یہ ہیلڈی ہیں ان میں سبزیاں موجود ہیں یہ دیکھیں مزیدار کورین سینڈوچ تیار ہے چلیے جی اب جو ہے میں چھولو کی چارٹ بنا رہی ہوں کر لیجئے اور جب آپ کے چھولے بوائل ہو جائیں میں نے کالے چھولے جو ہوتے ہیں ان کی بھی چارٹ بنائی ہے اور سفید چھولے ان کی بھی چارٹ بنائی ہے جب آپ کے چھولے بوائل ہو جائیں دیکھیں بلکل گلے وے ہونے چاہیئے بلکل گلے وے چھولے بہت مزید کی چارٹ ہوتی ہے اور ہیلڈی ہوتی ہے اب آپ ان کو ایک باول میں نکال لیجئے پیارا سا ایک باول لیجئے اور اس کے اندر آپ یہ تمام چھولے نکال لیجئے آج کی چائے شام کی جو چائے ہے اس کے ساتھ بڑے مزید کی چیزیں بنائی ہیں میں نے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ اپنے چھولے کسی باول میں نکال لیں اس کے اندر پھر آپ بوائل کیا ہوا آلو ضرور ڈالیے گا بلکل بھی اس کے پنی کیجئے گا بہت مزید کہ اس سے ٹیسٹ آتا ہے اس میں زردے کا کلر ڈال کے پھر آلو بوائل کر لیجئے گا اور اس طرح سے کٹ کر لیجئے گا یہ ڈال لیجئے آپ اس کے اندر بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز دیکھیں اس طرح سے سی شیپ میں بلکل باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیجئے یہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں چھولے شام کی چائے کے ساتھ مزہ آ جائے گا آپ کو باریک سلائسیز میں کٹے ہوئے ٹیماتر ایک ہری مرچ لے لیجئے گا یا دو جتنے آپ سپائسز کھاتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ لے لیجئے گا جتنے آپ سپائسز کھاتے ہیں اسی حساب سے آپ سپائسز رکھ سکتے ہیں چارٹ مسالہ جس برینڈ کا آپ لینا چاہے میں نے شان کا یوز کیا ہے آپ جس برینڈ کا بھی لیں وہ ڈال دیجئے املی کا پل بلکل بھی اس کے پنی کیجئے گا ضرور ڈالیے گا بہت ٹیسٹ آتا ہے اور ہری چٹنی یہ میں آپ کو ریسیپی رمضانوں میں بھی بتائی تھی ابھی بتا دیتی ہوں ہرہ دھنیا پودینہ لیجئے گا اور ایک لسن لیجئے گا اور زیرہ یہ ہری چٹنی بن گئی یہ ڈالیے گا اور سادہ بلکل سمپل دہی اچھی طریقے سے فائن پھٹا ہوا دہی ڈال دیجئے مزیددار چنہ چاٹ تیار ہو رہی ہے جو شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی مزید کی لگتی ہے اگر آپ کے یہ مہمان آ رہے ہیں تو اور بھی اچھا اور مزیدار سا ارینجمنٹ ہو جائے گا آپ اس طرح سے بھی اپنا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا لکھ آ رہا ہے یقین مانے یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آج میں نے کورین سینڈوچ اور جو ہے چھولو کی چارٹ شام کی چائے کے ساتھ جو ہے میں نے بنایا ہے کہ چلو تھوڑا اچھا مزید بچوں کے لئے بنا دیں تو اس لئے آپ بھی اگر مہمان آ رہے ہو یا آپ کا خود کا دل چاہ رہا ہو کہ شام کی چائے کے ساتھ کچھ اچھا بنائیں تو یہ بنا لیجئے زبردست سا ارینجمنٹ اچھا جی اب اس کے اندر آپ جو ہے دہی ڈال کے اوپر سے سرونگ کر دیجئے اور جو ہے یہ دیکھیں ہری چٹنی ڈال دیجئے یہ دیجئے مزیددار سی آپ کی چنہ چاٹ تیار ہے کورین سینڈوچ تیار کر لیے ہیں چنہ چاٹ تیار ہو چکی ہے املی کا پلپ ڈالیں اور دیکھیں جی یہ سرونگ کے لئے تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یقین مانے آپ کھائیں گے تو یہ لا جواب سی چنہ چاٹ آپ کو بہت پسند آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے والے چھولے میں نے وہ بھی بوائل کیے ہیں اس کی بلکل یہ بہت زیادہ جو فائبر ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں یہ بنا رہی ہوں میں یہ بلکل سیمپل ہوتے ہیں اس میں میں صرف پیاز ڈال رہی ہوں صرف ان کو بوائل کیا ہے اور اب اس کے اندر میں پیاز ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ نمک ڈال کے میں نے انہیں بوائل کیا تھا ہزبزائے کا نمک اور شانچاٹ مسالہ بس یہ بلکل سیمپل سے اور املی کا پلپ ڈالوں گی بس یہ سیمپل سے چنے جو ہے بہت مزے کے لگتے ہیں کالے چنے بہت مزے کے بنتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہیلڈی بہت ہوتے ہیں تو آج میں نے جو ہے یہ دونوں چنہ چاٹ بنائی ہیں اور گرین چٹنی اوپر سے ڈال دی ہے اس میں فائبر بہت ہوتا ہے کالے چنوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں جنہیں کانسیپیشن کی شکایت ہوتی ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہیں دیکھیں جی یہ میری دونوں چاٹ تیار ہیں چنہ چاٹ اور کورین سینڈوچ وہ بھی میرے تیار ہو چکے ہیں چائے بن رہی ہے یہ دیکھیں میری چائے بھی پک چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین سینڈوچ اور انرجی کا کیک جوس اور مزیدار سا آج میں نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ جس کو جو دل جائے وہ لے سکتا ہے اور مزیدار بریڈ ملائی بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور چنہ چاٹ سیپریٹ ویڈیو میں نے اس کی اپلوڈ کر دی ہے بریڈ ملائی کی بہت ہی ٹیسٹی ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا یقین مانے آپ کو شام کی چائے پہ بہت مزا آنے والا ہے کورین سینڈوچ بریڈ ملائی اور جناب مزیدار چنہ چاٹ دونوں چنہ چاٹ بنائی ہیں یہ ہیلدی بھی ہیں سینڈوچ بھی میں نے بنایا ہے کورین تو وہ بھی بہت ہیلدی ہیں کیونکہ ان میں سبزیاں موجود ہیں بریڈ ملائی کی ریسیپی میری سیپریٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ لیجئے گرمہ گرم چائے مزیدار سی چائے آج کی شام مزیدار مزیدار اور خوشگوار تو یہ دیکھیں چائے کتنا زبردست جو ہے آج ارینجمنٹ کیا ہے چائے کے ساتھ لیں یا جوسیز کے ساتھ لیں شام میں کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے یقین مانے یہ بریڈ ملائی بہت مزیدار بریڈ ملائی ہے ضرور بنائیے گا آپ ٹرائی کیجئے گا اس ریسیپی کو کورین سینڈوچ ہیلدی سینڈوچز کیونکہ اس کے اندر تمامی سبزیاں موجود ہیں دیکھیں کہ اس میں ماشاءاللہ چیز بھی ہے اور تمام سبزیاں ہیں اور جناب مزیدار ہیلدی سے ہماری چنہ چاٹ دونوں چنہ چاٹ کی ریسیپی جو ہے میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھی بہت ہیلدی ہوتے ہیں کافی مقدار میں اس میں فائیور ہوتا ہے تو کیسا لگا آج آپ کو میرا یہ شام کی چائے کے ساتھ ارینجمنٹ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ اللہ حافظ